موسیقی الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ ناظرینِ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہماری اور آپ کی یہ نئی ملاقات جس میں انشاءاللہ جنت اور اس کی نعمتیں اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے ناظرینِ اکرام آپ کے سامنے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے کس طرح جنت والوں کے لئے عظیم انعامات اکرامات نوازشات تیار کر رکھے ہیں اور جنت میں جانے والے لوگ کتنی پرائش زندگی گزاریں گے کس طرح سے وہ نعمتوں میں ہوں گے اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے وہاں عائش ہی عائش لذت ہی لذت مزہ ہی مزہ ہے کس طرح سے وہاں خوشحال ہوں گے اور ہر طرح سے مزے اٹھا رہے ہوں گے بہت ساری باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہم آج یہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے سب سے پہلے نمبر پر کہ اہلِ جنت کی مجلسیں مسندیں اور بچھونے وغیرہ کیسے ہوں گے جنت میں جو لوگ جائیں گے تو جنتیوں کی مجلسیں لگیں گی اور ان کے ٹیک لگانے کے لیے مسندیں ہوں گی کہ بستر ہوں گے قالین غالیچے ہوں گے تو اس کی بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے کس طرح سے ان کی مجلسیں ہوں گی اور کس طرح سے وہ ٹیک لگا کر کے بلا کسی خوف اور ڈر اور غم کے وہ آپس میں باتے کر رہے ہوں گے چنانچہ اہلِ جنت بلکل پاکیزہ دل ہو کر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے جو قطار در قطار لگائے گئے ہوں گے آپ کے سامنے ناظرین کرام یہ بات بھی آ چکی ہے کہ اہلِ جنت کے دل بلکل پاکیزہ ہوں گے ان کے دلوں میں نہ تکینہ ہوگی نہ کپٹ ہوگی نہ قدورت ہوگی نہ نفرت ہوگی نہ دشمنی ہوگی نہ عداوت ہوگی بلکل صاف شفاف دل ہوں گے سارے لوگوں کی دل ایک طرح سے ہوں گے تو یہ پاکیزہ دل ہو کر کے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ایسے مسندوں پر ایسے تختوں پر جو قطار در قطار ترتیب ترتیب لائن سے لگائے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّنْ اِخْوَانَا عَلَى سُرُرٍ مِّتَقَابِلِينَ سورہ حجر آیت نمبر سیتاریس میں کہ ہم ان کے سینوں سے ہر طرح کا کینہ کپٹ دشمنی ختم کر دیں گے نکال دیں گے اور سب بھائی بھائی بن کر کے وہاں رہیں گے اور آمنے سامنے لگائے گئے تختوں پر آمنے سامنے لگائے گئے مسندوں پر وہ ٹھیک راکت کے بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مُتَّقِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مِّصْفُوفَ سورہ تور آیت نمبر بیس کہ اہلِ جنت یہ ٹھیک لگائے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر ان مسندوں پر جو ترتیب سے لگائے گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرمایا اسی طریقے سے اہلِ جنت نادر اور نفیس ریشم کے کپڑوں بستروں پر تقیئے لگا کر کے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ فروز ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مُتَّقِئِينَ عَلَى فُورُشِمْ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقِ یعنی جنتی لوگ ایسے بستروں پر تیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے جن کے اسطر موٹے ریشم کے ہوں گے سورہ رحمان آیت نمبر چون پر تو ایسے بستروں پر ایسے قالینوں پر ایسے مسندوں پر تیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جس کے اسطر موٹے ریشم کے ہوں گے اسی طریقے سے اس طرح مسندے نشید ہو کر واللزت بھرے معقولات اور مشروبات سے اندوز ہو رہے ہوں گے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور ہر طرح سے معقولات اور مشروبات کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں ان سے اندوز ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ جنتی لوگ ہیں جن کے لئے بہت بابرکت روزی ہے فلہیں میوے ہیں اور ان کو بہت عزت دی جائے گی نعمتوں والے جنت میں آمنے سامنے لگائے گئے تختوں پٹے کے لگے بیٹھے ہوں گے ان پر جام اور چشموں کے پیالے اور جام لے کر کے چکر لگایا جائے گا اہل جنت کی مسندیں اور تخت سونے چاندی اور جواہرات سے مرسا ہوں گے جواہرات اور سونے چاندی اس میں جڑے ہوئے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھ کر ساغر و مینہ کا لطھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْدُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ دوسرے بعد میں آنے والے لوگوں میں سے ہیں جو ترطیب سے لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کے اوپر ہمیشہ رہنے والے بچے خادم چکر لگائیں گے پیالوں کو لے کر کے جام کو لے کر کے برتنوں کو لے کر کے اور شاہر چسمیں کے پانی اور شراب اور شہد ہر چیز کو لے کر کے چکر لگا رہے ہوں گے اس طریقے سے اہلِ جنت کے انعامات اور نمازشات کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہے اسی طریقے سے بعض تخت بلندیوں پر ہوں گے یعنی بعض تخت بہت بلندی پر ہوں گے جن پر مخملی مسندیں نرم نازو قالین خوبصورت گدے اور قیمتی گاؤ تکیے سجے ہوں گے آج انسان دنیا میں اس طرح کی چیزوں کے لئے مرتا ہے اور آخرت کو بھول کر کے ان چیزوں کو حاصل کرنے کوشش کرتا ہے اگر آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں ناظرین کرام تو جنت میں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سجا کر کے رکھا ہے یہ گاؤ تکیے یہ قالین یہ غالیچے یہ نرم نرم بستر یہ رشم کے کپڑے یہ ساری چیزیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں رکھی ہیں اللہ نے فرمایا فیہا سرور مرفوع واقواب موضوع ونمارق مصفوف وزرابی مبسوط اس طریقے سے گاؤ تکیہ اور قالین یہ ساتھ ترتیب کے ساتھ لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر جنت والے بیٹھے ہوئے ہوں گے سور غاشیہ آیت نمبر تیرہ تسولہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں بیان فرمایا کہ اہل جنت کی مسندیں گھنے سائیوں میں لگی ہوئی ہوں گی جہاں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مزے کریں گے تو یہ محلات میں باغات میں کوٹھیوں میں خیموں میں تو مسندیں ہوں گی ہوں گی تخت ہوں گے ہوں گے اور ہر طرح سے وہاں مزہ کریں گے اس کے علاوہ کھلی فضاء میں سائیوں میں اور دختوں کے سائیوں میں ان کی مجلسے لگائی جائیں گی جہاں پر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حورین کے ساتھ بیٹھ کر کے جنت کا لفت اٹھائیں گے اور مزہ کریں گے عیش کی زندگی گدھاریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل انفاقہون ہم ازواجہم فی ذلال علی الارائی کی انظرون سورہ آسین آیت میں پنچھ پن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جنت والے آج کے دن بہت ہی بڑے مزے میں مشغول ہوں گے بہت ہی بڑے عیش میں مشغول ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں جہاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ہر طرح سے ان کی مجلسیں سجی ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقعین على رفرف خدر وعبقرین حسان یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ گالہ چوپر مسندوں پر سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے جہاں نامی تکیوں پر وہ جویلکل ٹیک لات کے بیٹھے رہیں گے اور ہر طرح سے وہ جو ہے مرضہ لیں گے وہ کالینوں پر نفیس بچھونوں پر اور غالچوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ناظرین کرام اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی مجلسوں اہل جنت کی مسندوں اور اہل جنت کے بچھونوں بستروں کالینوں غالچوں اور تکیہ کا تذکرہ فرمایا کس طرح سے یہ نعمت میں ہوں گے ریشم کے یہ غالچے اور یہ ترقیب سے لگائے ہوئے یہ تخت اور ہر طرح سے خوبصورت اور نفیس اور نادیر اور نہایت ہی قیمتی قسم کے کپڑوں سے تیار ہوئے یہ ساری چیزیں ان کو عطا کی جائیں گی جہاں وہ بیٹھ کر کے ہر طرح سے گفتو کریں گے اور باتیں کریں گے اسی طرح سے ناظرین کرام اہل جنت ان مجلسوں میں جب بیٹھیں گے اور تیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے مسندوں پر تو اہل جنت کی باتیں کیا ہوں گی کیا باتیں وہاں کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن و حدیث میں ان کی باتوں کو نقل کیا گیا ہے کہ کیا وہ باتیں کریں گے اس کے علاوہ وہاں پر وہ اشعار بھی گن گنائیں گے اور اسی طریقے سے ہرئین ان کو اشعار سکھائیں گی غزلیں پڑھیں گی اور نہایت ہی خوبصورت اشعار ان کو سنائیں گی اس لیے طریقے سے اہل جنت کی باتیں ان کی مجلسیں مجلسیں غزلیات غزلیات اور اشعار کی مجلس لگے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے جس میں دنیوی زندگی کی حالت اور اللہ کے احسان کا تذکرہ کریں گے جب وہ ٹھیک لات کے بیٹھے ہوں گے اور جنت کی پرائیش زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے جنت کی لطف زندگی سے لطف اٹھا رہے ہوں گے تو اس وقت وہ اس دنیا کو نہیں بھولیں گے کہیں گے دنیا کی زندگی میں ہم کیسے تھے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید قبول کیا اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ اللہ تبالک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں بعض ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے یعنی ایک جنتی دوسرے جنتی سے بات کریں گے آمنے سامنے ٹیل آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو ہم اس سے پہلے اپنے اہل و عیال میں بہت گھبراتے تھے بہت ڈرتے تھے دنیا میں ہر طرح کا خوف ہر طرح کا ٹینشن ہر طرح کی فکر ہر طرح کا غم ہمارے اندر موجود تھا بچوں کے اخراجات کا ڈر بچوں کے صحت کا ڈر تعلیم کا ڈر علاج کا ڈر اور اس کے علاوہ معاش کا ڈر بہت کچھ اور پھر دشمنوں کا ڈر اور نقصانات کا ڈر مصیبتوں کا ڈر پریشانیوں کا ڈر مختلف قسم کے خوف اور ڈر کے سائے میں ہم اپنے گھر والوں کے بیچ میں زندگی گزارہ کرتے تھے ہم یہ بیجنس کرنے جا رہے ہیں کیسے ہوگا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا ہمارے بچوں کے روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا کیسے ان کی تعلیم کا ہوگا بچوں کے بیماری اس کے صحت کے لئے کیسے ہم کریں کیسے علاج کریں ایسے ہی بیٹھ کر کے اپنے گھر میں اپنے اہل و یار کی بیچ میں ہم خوف کھایا کرتے تھے دیرہ کرتے تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچایا اور ہم پر احسان کیا ہم آخرت کے بارے ہم بھی خوف کھاتے تھے آخرت میں کیا ہوگا آخرت میں کس طریقے سے زندگی ہماری گزرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس حالت میں رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں عذاب سموم سے نہایت ہی محلک اور ظہر آلود عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے ہم توحید پر جمع ہوئے تھے ہم اللہ کے توحید پر وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے مدد طلب کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے صحت طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے روزی طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مسئیبتوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہر موقع پر ہم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے ہم اسی کی عبادت کیا کرتے تھے ہم کسی مخلوق سے لو نہیں لگاتے تھے ہم کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں فیلاتے تھے ہم کسی مخلوق سے فریاد رسی نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ دینے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عبادت کے بدلے میں ہمارے اس توحید کے بدلے میں آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا اور کتنی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا یہ گفتگو ان کی ہوگی اور اس طریقے سے آپ اس باتیں کریں گے اسی طریقے سے جنتی اپنی گفتگو میں اہل شرک اور ان کے عذاب کا بھی تذکرہ کریں گے اور کس طرح وہ انہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کی رحمت سے بچ گئے یہ بھی تذکرہ کریں گے دیکھو جہنمیوں کو دیکھو ان کا کیا حال ہے اور کس طریقے سے ان کو عذاب ہو رہا ہے یہ ہم کو گمراہ کرنے کوشش کرتے تھے مگر الحمدللہ ہم بچ گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات آیت نمبر پچاس سے لے کر آیت نمبر سبتاون تک ناظرین کرام ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جنتی جہاں پر دنیا کو یاد کر کے اور دنیا میں جو کرتے تھے اور دنیا میں جو ان کی حالت تھی اور دنیا میں جو توحید پر جمع تھے اس کا تذکرہ کریں گے اور اللہ کے احسان کا تذکرہ کریں گے ایسے ہی جنتی جہنمیوں کا تذکرہ کریں گے اور جہنمیوں کے عذاب کا تذکرہ کریں گے اور کس طرح سے قریب تھا کہ دنیا میں وہ بھی ان کے چکر میں پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے بچایا چنانچہ فرمایا کہ ان میں کباز باز پر متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے تو کہیں گے ان میں سے کوئی کہے گا میرا ایک دوست تھا میرا ایک جیری دوست تھا میرا ایک تعلقات والا تھا میرے ساتھ رہنے والا تھا دنیا میں میرا ایک دوست تھا اور وہ کہتا تھا کہ کیا تو بھی سچ مانتا ہے کیا تو بھی تصدیق کرنے والا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں سرگل جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے وہ اس طریقے سے مجھ سے کہتا تھا میرا ایک قریبی تھا ایک تعلق والا تھا ایک دوست تھا وہ مجھ سے کہتا تھا کیا تُو سچ ماننے والا ہے کیا تُو بھی تصدیق کرنے والا ہے یہ تو جو نبی آئے ہو کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور پھر تمہارا حصاب کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو کیا تُو بھی مانتا ہے اس طریقے سے وہ کہے گا کہ میرا ایک دوست اسے کہتا تھا کہا کیا جہنم میں دھاکتے ہو تم لوگ جہنم میں چلو جھاک کر دیکھو کیا جہنم میں دیکھو گے تو دیکھیں گے لوگ تو دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے بلکل بیچ میں عذاب میں محتلی ہے یعنی یہ دوست جو اس کو گمراہ کرنے کوشش کر رہا تھا اس کو دیکھیں گے تو جہنم کے بیچ میں عذاب میں بلکل جو ہے گرفتار ہے اور بہت ہی زیادہ سخت ادام میں مفتلا ہے اور اس سے دوچار ہے تو کہے گا اس کو دیکھ کر کہ یہ جنتی کہے گا جس کا یہ دوست تھا کہ اللہ کی قسم قریب تھا کیونکہ تو مجھے ہلا کر دیتا اللہ کی قسم قریب تھا کہ مجھے تو گمراہ کر دیتا تو انہیں کتنی کوشش کی تھی مجھ کو گمراہ کرنے کی اور کس کس طرح کی باتیں تو اس میں کہتا تھا یہ تو اللہ کا بڑا کرم رہا بڑا احسان رہا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا ورنہ یہ تو مجھے بھی گمراہ کر دیتا اس طریقے سے وہ آپ سے بات کریں گے اسی طریقے سے امدہ آرام اور آدمی جب آرام کرتا ہے اور آدمی جو ہے کوئی مجلسے لگاتا ہے تو ایک فطری چیز ہے کہ آدمی کچھ اشار پر سننا چاہتا ہے کچھ گنگناہت اور کچھ ترنم کے ساتھ کچھ اشار سننے کے آدمی کا شوق ہوتا ہے کچھ گانے سننے کا شوق ہوتا ہے تو یہ فطری چیز ہے یہ آدمی کے اندر الحمدللہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لئے اشار کا سلسلہ بھی رکھا ہے اور ان کو اشار حورین سنایا کریں گی چڑانچے امدہ اور ترنم کے ساتھ مسجہ مقفہ کلام سے لفتندوز ہونا یہ فطری چیز ہے لہذا جنتیوں کو حوریں ترنم کے ساتھ غزل بھی سنائیں گی جس سے اہل جنت لفتندوز ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حورے جنت میں گنگنائیں گی گانا گائیں گی اشار پڑھیں گی کیا کہیں گی نہن الحور الحسان خلقنا لے ازواج ان کرام نہایت ہی ترنم کے ساتھ یہ خوبصورت حورے پڑھیں گی کہیں گی ہم تو خوبصورت حورے ہیں جو نہایت ہی باعزت شہروں کے لئے پیدا کی گئی ہیں ابو نوائیم نے چار سو بتیس نمبر پر صفت الجنہ میں ذکھ فرمایا ہے اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں یہ بھی گنگنائیں گی اور اپنے شہروں کو نہایت ہی خوبصورت آواز میں اور ترنم کے ساتھ سنائیں گی اور جو ہے کہنام ہے اتنی خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ گنگنائیں کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کیا گنگنائیں گی نحن الخیرات الحسان ازواج ان قوم ان کرام ہم جو ہے نہایت ہی خوبصورت عورتے ہیں جو نہایت ہی باعزت لوگوں کی بیویاں ہیں اور جو ہے کہنام ہے ان کے آنکھوں کی ٹھندک کے لئے ہم پیدا کی گئی ہیں اور اسی طریقے سے گائیں گی نحن الخالدات فلا یمتنہو نحن العامنات فلا یخفنہو نحن المقیمات فلا یدانہو یہ بھی کہیں گے ہم ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہم کو موت نہیں آئے گی ہم امن والی ہیں کبھی ہم ڈرنے والی نہیں ہیں ہم ہمیشہ ہمیش قائم رہنے والی ہیں ہم رخصت ہونے والی نہیں ہیں اس طریقے سے یہ حورِعین گنگنا کر کے گانا سنائیں گی جنتیوں کو اور جو ہے اپنے شہروں کو اور ایسی خوبصورت آواز میں سنائیں گی کہ وہ ایسی آواز انسان نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کبھی دنیا میں وہ ایسی آواز اس نے سنا ہی نہیں ہوگا اتنی ترنم کے ساتھ آواز اس طریقے سے سنائیں گی صحیح الجامعہ سغیر میں حدیث نمبر 1561 میں یہ جو ہے گنگنہ ہاتھ وشار اللہ مالباری رحمت نقل فرمائے ہیں اسی طریقے سے جنتی جنت میں جانے کے بعد جب آپس میں اپنے سامنے بیٹھیں گے تو جہاں دنیا کا تذکرہ کریں گے اور اپنے اس دوست کا تذکرہ کریں گے جو دوست ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مرہ اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا اسی طریقے سے ہورین ان کو اشار سنائیں گی اسی طریقے سے جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ کی بڑی حمد و سنہ بیان کریں گے اللہ کی بہت تعریف کریں گے اور اللہ کا بہت شکر رضا کریں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم کو جنت میں داخل کیا ہے اللہ کا فضل و کرم ہی ہے اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم جنت کا ہمیں مالک بنایا ہے چنانچہ کہیں گے وہ کہیں گے اس اللہ کی تعریف جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم نے اس زمین کا جنت کا ہمیں وارث بنایا جہاں ہم چاہیں جس طریقے سے گھومیں فریں کھائیں پیئیں مول مستی کریں مزا کریں خوشیہ منائیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بہترین عمل کرنے والوں کا سباب رکھا ہے اس طریقے سے اللہ کی تعریف کریں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے اور کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّ نَدَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصْبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ کہیں گے سورہ فاتح آیت نمبر 34 اور 35 میں کہ الحمدللہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے غم کو ختم کر دیا ٹینشن اور فکر کو ختم کر دیا دنیا میں غم ہوا کرتا تھا دنیا میں ٹینشن ہوا کرتا تھا آج ہر قسم کا غم ہم سے ختم ہو گیا ہمارے پاس کوئی غم ہے ہی نہیں کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں کوئی فکر ہے ہی نہیں ہم بالکل خوش ہیں ہر طرح سے ہم مطمئن ہیں اور نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے تو کہیں گے اس اللہ کی تعریف جس نے ہم سے غم کو ختم کر دیا دنیا میں بہت غمگین دہا کرتے تھے دشمنوں کی مصیبت ہے صحت کے مسائل ہیں روزی کے مسائل ہیں بی بی کے مسائل ہیں بچوں کے مسائل ہیں بہت سارے مسائل دنیا میں تھے اور ہر ایک کوئی سوچ کر کے آدمی غمگین دہا کرتا تھا الحمدللہ اللہ نے جنت دے کر کے وہ غم ہم سے بالکل ختم کر دیا اِنَّ رَبَّنَ لَغَفُورٌ شَكُورٌ ہمارا رب بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ ماف کرنے والا اور آمال پر بہت بہترین اور بہت زیادہ بدلہ دینے والا ہے ہر ایک کے عمل کی قدر کرنے والا ہے الَّذِي احَلَّنَ دَارَ الْمُقَامَةِ جس نے ہمیں دار المقامہ جنت میں جا کر کے اتارا ہے من فضل ہی اپنے فضل سے اللہ ہی کا فضل تھا کہ ہم دنیا میں توحید پر رہے اللہ ہی کا فضل تھا کہ ہم نے عملِ صالح انجام دیا اللہ ہی کے فضل تھا کہ ہمارا عملِ صالح اور توحید کی حالت میں انتقال ہوا اور الحمدللہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جنت میں داخل کیا اب اس جنت میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں کوئی غم نہیں ہے یہاں کوئی لہوب نہیں کوئی تھکاوٹ کوئی پریشانی کوئی غم یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے جنت میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تو اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے اسی طرح سے کہیں گے سورہ آراف آیت نمبر تیتالیس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جنتی کہیں گے جب جنت کو دیکھیں گے اور جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لئے ہر قسم کی تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہماری رہنمائی اس دین کی کی جس نے ہماری رہنمائی جنت کی طرف کی جس نے ہماری رہنمائی حق کی طرف کی اگر اللہ توفیق نہ دیتے تو ہم اسلام نے قبول کرتے اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو ہم نے صالح نہیں کرتے اگر اللہ توفیق نہیں دیتا تو توحید کو نہیں اپناتے تو ہر قسم کی تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس دین کی توفیق عطا فرمائی توحید کی توفیق عطا فرمائی اس دین کے ہمیں رہنمائی کی وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا نَحْدَانَ اللَّهِ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو ہمیں ہدایت نہیں پاسکتے تھے ہدایت نہیں پاسکتے تھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دیئے اسی طریقے سے آج دنیا کے عارضِ عائش و آرام میں جو لوگ ہیں کافر اور مشرق لوگ یہ مزے کی زندگی بسر کرنے کے زام میں اور اس کے جو ہے گھمند میں کافر لوگ اہلِ ایمان کا مومنوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس کا استہدہ کرتے ہیں ان پر ہستے یہ دیکھوئے یہ جا رہا ہے ملہ جا رہا ہے مولوی جا رہا ہے یہ مسلمان جا رہا ہے یہ اپنے آپ کو کہنے والا ایسا جا رہا ہے یہ ایسا کہ رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے یہ مزاق اڑاتے ہیں دنیا میں آج کافر لوگ لیکن کل کا دن ایسا آئے گا کہ جنتی کافروں کا مزاق اڑائیں گے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ مجرم لوگ یہ جہنمی لوگ یہ مشرق اور کافر لوگ مومنوں سے دنیا میں ہسا کرتے تھے یہ مومن کہتا ہے مسلمان ہے اس لئے سے مزاق اڑاتے تھے اور جب اڑتے تو تالیا بجاتے سیٹیا بجاتے ان کا استہزہ کرتے ایک دوسرے کو ہشارہ کر کے ہستے اور مزاق اڑاتے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ نعمت والا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ قسمت والا سمجھتے تھے اللہ نے فرمایا کہ ان کو گمراہ کھا کرتے تھے لیکن آج کے دن مومن ان سے ہزک ہیں وہ دیکھو یہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا وہ جہنم میں جللہ ہے یہ دیکھو یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا کہہ رہا تھا وہ جہنم میں جللہ ہے تو مومن لوگ جنتی لوگ جہنمیوں پر ہسیں گے اور اس طریقے سے جوہی کے نام ہے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے اور تخت پر بیٹھے ہوئے اپنی مسلموں پر بیٹھتے ہوئے ان کا مزاق اڑائیں گے اور پر ہسائیں گے کہ ہم کو اس طریقے سے کہا کرتے تھے اور سورہ متففین میں آیت نمبر 31 سے لکت 36 تک آیتیں آپ کو ملیں گی اسی طریقے سے ناظرین اے کرام تو یہ تو بات یہ ہو گئی کہ اہل جنت جب مجلسوں بیٹھیں گے اور مسلموں بیٹھیں گے تو کیا ان کی گفتگو ہوگی کیا باتیں وہ کریں گے یہ آپ کے سامنے آئی آپ نے دیکھا کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے اہل جنت دنیا کو یاد کریں گے اہل جنت اپنے ان دوستوں کو یاد کریں گے جو گمراہ تھے اور جو انہیں گمراہ کرنے کوشش کر رہے تھے اور اسی طریقے سے اہل جنت کافروں کا جو جہنم میں پڑے ہیں عذاب میں دوچار ہیں ان کا مزاق بھڑائیں کریں گے یہ دیکھو ہم کو ایسا کہتا تھا یہ دیکھو ہمارا مزاق اُڑاتا تھا دیکھو اس کی حالت کیا ہو گئی یہ اپنے آپ کو بھبرا سائنس دا کہتا تھا یہ اپنے آپ کو بھبرا ڈائیکٹر کہا کرتا تھا یہ اپنے آپ کو بھبرا جو ہے اقل مند کہا کرتا تھا لیکن اس نے جہنم طریقے سے کیا آخری بات جو اس تعلق سے ہے ناظرین اے کرام کہ اہل جنت کے سواریاں بھی ہوں گی انہیں جہلہ کی جنت میں کوئی سواری کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام بھی رکھا ہے کہ اگر جنت میں کوئی سواری چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سواری بھی عطا فرمائیں گے چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے ایک آدمی سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کیا جنت میں ہم کو گھوڑا ملے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائیا بلکل اگر تم گھوڑا چاہوگے سواری کرنے کے لئے تم ملے گا اور گھوڑا جو ہے سرخ یاکوت کا ہوگا سرخ یاکوت کا ہوگا تم جنت میں جہاں چاہوگے تمہیں وہاں اڑا کر کے تم کو پہنچا دے گا امام ترمیزی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 2543 میں دکھ کیا ہے اور بعد روایت اسے بھی پتا چلتا ہے کہ اوٹ بھی یہی خدمت انجام دیں گے جنت میں اوٹ بھی ہوں گے اور اوٹ بھی انسان کو جنتی کو جہاں چاہیں گے اڑا کر کے لے جائیں گے تو اس طریقے سے اہل جنت کے لئے اللہ تعالی نے سواریاں بھی رکھی ہے یہ جنت کی نعمتیں ہیں اور یہ پرعیش جندگی کی ایک جھلک ہے جو اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمائی جو میں نے آپ کے ساتھ رزق کیا اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بیان کریں گے اللہ تعالی سب کو جنت کا مستحق بنائے حالما اندی واللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وصلم تسلیمن کثیرا